اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو غیب سے دور کر دیں بس یہی بات میں بتانا چاہتا تھا آپ لوگوں سے کہ یہ صرف اور صرف ایک دھوکہ ہے میرے دوستوں اور کوئی نہیں اس میں اس کی عمر ختم ہو چکی ہے میں ہیرہ گروپ کے پیچھے کیوں پڑھا ہوں اگر کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی تم ہی کیوں اس کے پیچھے پڑھے ہو باقی دوسرے جگہ ابھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو بھائیوں دیکھو ایک بات آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ ہم نہ کہ ہیرہ گروپ بلکہ دنیا کے ہر اس دشمن کے خلاف ہیں جو اسلام کے خلاف ہو ہم اس ہر وہ شخص کے خلاف ہیں ہر اس شخص کے خلاف ہم جنگ کریں گے جو اسلام کے خلاف ہو جو مسلمانوں کی بربادی چاہتا ہو ہم اس کے خلاف ہیں نہ کہ ہم ہیرہ گروپ نوہیرہ شیخ یا پھر کوئی ایسا شخص ہے جس کے ہم پرسنلی ہم اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کے خلاف پرسنلی اٹیک کر رہے ہیں ہمیں دوسروں پر اٹیک کرنے سے پیسہ مل رہا ہے ہمیں کچھ جلن ہے دوسرے آگے بڑھ رہے ہیں اس طرح کی جو ہے سب اور سب بیکار اور بکواز باتیں ہیں ہم اور یہ کام صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور پچھلے آڈیو میں میں نے بتایا کہ جو ہے کمنٹس میں کچھ لوگوں نے لکھا تھا کہ آپ لوگ چھپ کے کیوں وار کر رہے ہو اگر خوم کی خدمت اتنی ہی کرنی ہے سامنے آ کے بات کرو تو میرے بھائیوں اس بات میں جو ہے میں نے پچھلے آڈیو میں آپ لوگوں سے بات کہی تھی لیکن ادھوری رہ گئی تھی اس لئے میں اس بات کو یہاں پر تک پوری کر دیتا ہوں مکمل کر دیتا ہوں کہ جو ہے میں نے بتایا تھا کہ اگر اسلام کے خلاف کوئی شخص ہے طاقتور ہو یا کمزور ہو اگر اس سے جنگ کرنا ہے اگر ہم کھلے میں نہیں کر پا رہے ہیں تو ڈیسیپشن سے دھوکے سے اس سے جنگ لڑی جا سکتی ہے اس کو مات دی جا سکتی ہے یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اس کی مثال میں پچھلے آڈیو میں دینے ہی والا تھا کہ میں دوسرے سبجیکٹ میں ڈائیورٹ ہو گیا لیکن آج اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ جو ہے واقعہ تھا جنگ یرموک کا بیٹل آف ریور بھی بولتے ہیں اس کو یا پھر بیٹل آف یرموک تو یرموک جو ہے ایک ایسی جنگ ہے جس نے تاریخ کا پاسہ پلڑ دیا آج جو تاریخ دنیا پہ مرتب ہے وہ صرف اور صرف جنگ یرموک کی وجہ سے یہ جنگ چھے دن چلی اور پہلے دن جنگ برابر کی تھی دوسرے اور تیسرے دن مسلمان جنگ میں ہارنے کے ایک دم کگار کے بلکل خریب آ چکے تھے اور عورتوں نے عورتوں نے یہ غیرت دلائی ان مجاہدین کو کہ جو ہے واپس لوٹو اور جنگ میں شریک ہو جاؤ عورتوں نے اپنے خائمے کے ڈنڈے اور چوبے نکال لیا اور پیٹا ان مجاہدین کو کہ واپس لوٹو اور جنگ میں شریک ہو جاؤ تو مسلمانوں نے اس وقت اکرمہ بن ابو جہل جنہوں نے مئیبہ الموت کا نعرہ لگایا تھا اور جس میں چار سو نوجوان بڑے ہی بے جگری سے لڑکر جنگ یرموک کا جو پاسا تھا اس کو پلٹ دیا کیونکہ مسلمان ہار کے بلکل خریب آ چکے تھے تب ہی اکرمہ بن ابو جہل ابو جہل کے لڑکے ہیں ابو جہل کافر لیکن ان کے لڑکے ایمان سے فروز ہوئے سرفراز ہوئے ایمان انہوں نے خبول کر لیا تھا انہوں نے ان کے لڑکے نے اسلام کو خبول کیا اور اکرمہ بن ابو جہل اور ان کے لڑکے یہ دونوں اسی جنگ میں شہید ہو گئے تھے اتنے زخم آ چکے تھے ان کے جسم پر کہ وہ برداشت نہ کر سکے اور جنگ میں شہید ہو گئے خیر ابھی میں مدد سے پلٹ رہا ہوں بس آپ لوگوں کو تھوڑا سا جنگ یرموک کا انٹروڈکشن دینا تھا یہ یرموک جو دریائے یرموک ہے اس کے کنارے لڑی جانے والی جنگ ہے یہ جنگ بائزنٹائن ایمپائرز یعنی کہ رومان ایمپائرز جو دنیا کا سوپر پاور تھا اس وقت کا اس وقت کا سوپر پاور تھا بائزنٹائن ایمپائرز رومان ایمپائرز اور پرسیان ایمپائرز بائزنٹائن ایمپائرز رومان ایمپائرز میں ہی آتا ہے اور یہ دنیا کا سوپر پاور اور پرسیان ایمپائرز یہ بھی سوپر پاور دو سوپر پاور جس میں جو ہے پرسیانز کو پہلے ہی مار چکے تھے مسلمان اور یہ رومان ایمپائرز یعنی کہ بائزنٹائن بازد دینی حکمران ہرکل ہرکل جو ہے اس کا کمانڈر سپریم کمانڈر تھا تو اس جنگ کے آخری دن آخری دن یعنی کہ پانچویں دن جو ہے جنگ کا حال یہ ہو گیا کہ مسلمان بائزنٹائنز ایمپائرز کو آرمینیا جس کے اندر آتا ہے آرمینین آرمینین فوج جو تھی رہا ان کا بادشاہ ماہن ان کا جو بادشاہ تھا ماہن وہ خود اپنی فوج لے کر اس جنگ میں شامل ہوا تھا اور آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آرمینیا جب جنگ یرمو کھوی تھی تو وہاں پر مسلمان فتح کر لیے تھے لیکن آج یہ حال ہے کہ آج آرمینیا میں مسلمانوں کو مسلمانوں کی عورتوں کو برخہ پہننا بھی جائز نہیں ہے تو خیر میں بات اپنی واپس لے جاتا ہوں کہ جو ہے جنگ یرمو کے پانچویں دن بائزنٹائن ایمپائرز کی طرف سے ایک خط آتا ہے حضرت ابو عبیدہ ابن جررح رضی اللہ عنہ کے پاس اور وہ ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم جنگ کو کچھ دن کے لیے روک دیتے ہیں اور کچھ معاہدہ کر لیتے ہیں آپس میں لیکن یہ بات جب خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھی جاتی ہے حالانکہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سپریم کمانڈر نہیں ہے سپریم کمانڈر ابو عبیدہ ابن جررح ہے لیکن ابو عبیدہ ابن جررح خالد ابن ولید کی جنگی حکمت اعملی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو سپریم کمانڈر بنایا تھا اس جنگ کا ٹھیک ہے تو جب ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ بھئی بائزنٹائن ایمپائنس کی طرف سے ایک خط آیا ہے کہ ہم جنگ کو کچھ دن کے لیے روک دیتے ہیں اور صلح کر لیتے ہیں آپس میں لیکن خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم جنگ کو نہیں روکیں گے کیوں کیونکہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ اگلے دن یعنی کہ چھٹے دن میں اس جنگ کو ختم کر دوں گا دیکھئے ان کا ایمان ان کا ایمان ان کا جذبہ کس طریقے سے اتنا مضبوط تھا کہ ان کو ون ہنڈر تھاؤزن پرسنٹ کانفیڈنس تھا کہ اگلے دن میں اس جنگ کو ختم کر دوں گا اور یرموک کی جنگ کوئی معمولی جنگ نہیں ہے میرے بھائیو یہ اسلام کی سب سے پہلی سلیبی جنگ بھی بولتے ہیں اس کو سب سے پہلی سلیبی جنگ اور اس کے اندر آپ ریشیو دیکھئے ریشیو کہ جو ہے ایک غیر معمولی ریشیو ہے تیس ہزار مسلمان ہیں اور دو لاکھ جو ہے کافر ہیں سلیبی دو لاکھ ہیں اور مسلمان کتنے ہیں تیس سے بتیس ہزار کچھ آجیس میں آتا ہے انتیس ہزار کسی میں تیس ہزار کسی میں چالیس ہزار پینٹیس ہزار کسی میں چالیس ہزار تو خیر نمبر یہاں امپورٹنٹ نہیں ہے بات امپورٹنٹ ہے کہ ان کو یقین ہو چلا تھا ان کو اتنا کانفیڈنٹ ہو گیا تھا کہ اگلے دن میں اس جنگ کو ختم کر دوں گا اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک بیسیپشن بیسیپشن کا استعمال کیا کیا کہ انہوں نے حضرت زرار رضی اللہ اللہ تعالیٰ انہوں کو پیچھے سے پیچھے سے وار کرنے کے لیے بھیج دیا رات کے اندھیرے میں انہوں نے چار ہزار سپاہیوں کو پیچھے سے وار کرنے کے لیے بھیج دیا حضرت زرار اس کے کمانڈر انچیف تھے اور جب مسلمان چھٹے دن کی جنگ شروع ہوئی تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ اور ابو عبیدہ ابن جرہ دو الگ الگ طریقے سے موبائل کیولیری کے ذریعے لڑ رہے تھے اور جب بائزنٹائن امپائرز دیکھ چکا تھا کہ ابھی ہمارے پاس جنگ لڑنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا اس لیے ہم لوگ یہاں سے بھاگتے ہیں تو جب وہ لوگ بھاگنا شروع کیے تو پیچھے سے حضرت زرار اپنے چار ہزار سپاہیوں کے ساتھ ان کے اوپر اس طریقے سے ٹوٹ پڑے کہ صرف لاشیں ہی بچھا دی گئی اور ڈیسپشن سے ان کو خاتمہ کر دیا گیا تو یہ مثال آپ لوگوں کو میں اس لیے دے رہا ہوں کہ جو حضرت جو بھائی جو مسلمان جو انویسٹر اس ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگ کاورڈ ہیں سامنے آ کے بات کرو اور جو ڈیس سے جو دلال جو دلال نیا کہہ رہی ہیں کچھ دلال نیاں کے بارے میں بھی میں نے دیکھا ان کے کمیٹس کے جو ہے کاورڈ ہو تم لوگ پیچھے سے کیوں وار کر رہے ہو سامنے آؤ پردے کے پیچھے کیا لڑ رہے ہو تو ان محترمہ ان خواتین سے میں میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہم ہم کاورڈ نہیں ہیں ہم کاورڈ نہیں ہیں ہم مجاہد ہیں مجاہد ہیں ہم اللہ کے مجاہد ہیں ہم کسی سے ڈڑتے نہیں ہیں ہم کسی کی دلالی کر کے پیسہ نہیں کمارے ہمیں دو ٹک کا کمیشن کی ہمیں کوئی حرس نہیں ہے آپ لوگوں کو ہوگی دو ٹک کا کمیشن کی حرس لیکن ہمیں کسی قسم کی حرس نہیں ہے ہمیں بس انویسٹر کا پیسہ واپس زلانہ ہے ہمارا یہی مدہ ہے کہ جو ہے آپ انویسٹر کو اپنا پیسہ واپس کر دیجئے جو حضرات نہیں لینا چاہتے ان کو چھوڑ دیجئے جو لینا چاہتے ہیں ان کو واپس کر دیجئے اور آپ اپنی کمپنی چلائیے مجھ چلائیے لیکن ہماری جنگ جاری رہے گی آخر دم تک ہم لڑیں گے اور نہ ہی ہیرہ گروپ بلکہ جتنی کمپنیاں آگے آئیں گی ہم سب لوگ مل کر اس فتنے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے بھلے ہم پردے کے پیچھے سے کریں یا سامنے سے کریں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے میں نے آپ کو مثال بہت ہی آسانی سے بہت ہی پیارے انداز میں آپ لوگوں کو سمجھا دی ہے انشاءاللہ میرے بھائیوں اس مدے کو آپ اپنے علماء تک لے جائیے اور ان کے سامنے رکھئے اور ایک پروگرام کروائیے جس میں سارے ہیدراباد سارے بمبے کے علماء بمبے میں حیدراباد کے علماء حیدراباد میں بینگلور کے علماء بینگلوروں میں جو ہے اکھٹے ہوں اور اس فتنے کے خلاف اپنی جنگ شروع کریں اس فتنے کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں کیونکہ ہم آپس میں فتنوں میں بڑھ سکے ہیں اور ہمیں اس ہیرا گروپ ہو ایمیڈینٹ ہو یا کسی خسم کے کسی گروپ کے خلاف ہمیں آواز اٹھانے کا کوئی پیسہ نہیں ملتا ہے ہمیں صرف اور صرف اللہ عجر دے گا انشاءاللہ ہم آج کہہ رہے ہیں آج کہہ رہے ہیں ہیرا گروپ کے جتنے انویسٹر ہیں ہیرا کا سٹاف ہے ہیرا کی سی او ہے ہیرا کے دلال ہیں ہیرا کے چمچے ہیں ہیرا کے بھکت ہیں ہمیشہ یہی بولتے کہ تا خیامت تا خیامت تا خیامت انشاءاللہ انشاءاللہ لیکن ہم آج آپ لوگوں کے یہ جو جھوٹے وعدے یہ جو یہ جو جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ لوگ جملے بازی کر رہے ہیں کہ جو ہے اللہ چلا رہا ہے اس گروپ کو اس گروپ کو جو ہے نظر نہ لگے یہ جو اس طرح کی واہیات باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ صرف اور صرف دھوکہ دینے کے لیے انشاءاللہ بھی کہہ رہے ہیں اور دھوکہ بھی دے رہے ہیں تو آج ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ لوگ ہم سے جڑیے ملیے ہم آپ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے آپ کا نقصان کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں نہیں پیدا نہیں کھٹا ہو رہے ہیں ہم لوگ آپ کا بھلا چاہتے ہم لوگ آپ اس فتنے سے نکالنا چاہتے آپ کا پیسہ برباد ہوگا تو ہمیں خوشی ہوگی ہم کیوں خوش ہوں گے اگر کوئی کسی مسلمان کا نقصان ہوتا ہے اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے مسلمان کا فرض ہے کہ بھئی تو اس کی تکلیف میں شامل ہو اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرو بھلے ہو جان سے ہو مال سے ہو تو ہم بھی یہاں وہی کام کر رہے ہیں کہ آپ کا پیسہ اگر نقصان ہوتا ہے تو ہمیں خوشی ہوگی میرے بھائی درد ہے ہمارا یہ امت کے لیے درد ہے ہمارا امت کے لیے یہ درد ہے ہمارا میری آپ سب تمام حضرات سے درخواست ہیں کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھئے کہ ہم کسی خسم کے دلالی لینے کے لیے یا کسی خسم کا فائدے کے لیے ہم یہاں نہیں آئے ہیں ہم صرف امت کو فتنے سے بچانے کے لیے آئے ہیں ہم لوگ کسی خسم کے فائدے کے لیے نہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے اگر کچھ حضرات اپنا ذاتی فائدہ دیکھ رہے ہیں تو ہم جو گروپ چلا رہے ہو یہ جو آڈمن ہیں یہ لوگ اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں آئیں میرے کو تو ایسا لگ رہا ہے کیونکہ دیکھیں ذاتی اگر فائدہ ہوتا تو پرسنل اٹیکنگ ہوتی ہر انسان جو بھی ہیرا گروپ کے سٹاف ممبر سے ہیں یا پھر کوئی بھی ہو ان کے پرسنل ایشیوز کے اوپر بات کی جاتی لیکن یہاں پرسنل ایشیوز پر بات نہیں ہو رہی ہے آپ دیکھیں گروپ میں کئی لوگوں نے مدے کو بھٹکانے کوشش کی لیکن گروپ کے ایڈمن نے بتا دیا کہ بھئی صرف مدے کی بات ہوگی انویسٹر کا پیسہ واپس کرنے کی بات ہوگی پیمنٹ میں ڈیلے ہے اس کی بات ہوگی اگر کسی کو ایمرجنسی ہے اس کا پیسہ دیرانے کی بات ہوگی کسی کے اوپر پرسنل اٹیک نہیں کیا جا رہا ہے تو ان باتوں کو آپ لوگ سمجھیے اپنے علماء تک لے جائیے اور جہاں تک ہو سکے اس فتنے سے بچی ہیں میرے بھائیوں اس فتنے سے بچی ہیں یہ ہماری معیشیت کو برباد کر رہا ہے نہ کہ ہیرہ گروپ ایمیڈینڈ برراخ انجاز ایمیں اور پتہ نہیں آگے کونسی کونسی کمپنی آئیں گی یہ صرف اور صرف اللہ رسول اسلام حلال صلفیت اہل حدیث ان نعموں پر جو ہے صرف اور صرف مسلمانوں کو بے وخوف بنا رہا ہے اور ان کی معیشیت کو تباہ کیا جا رہا ہے اور ہم لوگ صرف یہی سوچ رہے ہیں کہ بزنس ہے تو پروفٹ ہوگا لاز ہوگا لیکن کوئی بزنس نہیں ہے آپ لوگ جائیے جانکری حاصل کیجئے ہیرہ ٹیکسٹائل کا مینفیکچرر کجھر ہے ہیرہ ٹیکسٹائل کا مینفیکچرر کہاں ہے کون ہے کس کہاں پہ جو ہے ان کی فیکٹری ہے کہاں پہ ٹیکسٹائل بنتا ہے کہاں پہ سے آ رہا ہے کہاں پیک ہو رہا ہے بس ایک دکان دو دکان سے کیا سارے ہندوستان کے جتنے ایک لاکھ یا پچاس ہزار یا ساٹھ ہزار انویسٹر ہیں ان کو سب کو فائدہ مل سکتا ہے کچھ چند دکانوں سے سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں خیر میری بات انشاءاللہ لمبی ہو رہی ہے تو میں اس کو یہی روکتا ہوں اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ہے آپ لوگ اس بدے کو سمجھیے سوچئے اور انشاءاللہ آگے جو ہے اس بات کو ہم لوگ آگے رکھیں گے اور میں اجازت لیتا ہوں آپ لوگوں سے السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ